سلام علیکم دوستے ہیں تو ایڈ کیا حال ہے آج کی اس ویڈے میں ہم بیلن شیٹ 2013 پرائیوٹ انٹرمیڈیٹ فرسٹر اکاؤنٹنگ کا ایک کوئشن سورف کریں گے جیسا کہ آپ یہاں پر کوئشن دیکھ پاہے ہیں فائنشل سٹیٹمنٹ ہے ہم نے ان کی انکم سٹیٹمنٹ ہم بنا چکے ہیں اسے پہلے والی ویڈیو میں جس کی میں لنک اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی تو آپ جا کے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ نیٹ لوس آ رہا تھا ایٹ تھاؤنڈ کا انکم سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو انفرمیشن لینے والی یا جو انفرمیشن بیلن شیٹ میں جائے گی وہ یہ ٹھیک ہے ایٹ تھاؤنڈ لوس which is loss ٹھیک ہے اب ہم اسے سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور ہماری بیلن شیٹ کے پاس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے بیلن شیٹ میں آپ کے پاس دو اس طرح اس کو ہم کتے ہیں ٹیبلر فارم ٹھیک ہے ٹیبلر فارم میں جو بیلن شیٹ ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح نظر آتی ہے یہ سب سے پہلے آپ نام لکھتے ہو کمپنی کا ٹھیک ہے یا جو بھی بزنس کی آپ بنا رہے ہو یا سول پرپیٹر جو بھی ہے ٹھیک ہے then you write the balance sheet ٹھیک ہے بالن شیٹ کے آپ ہیڈنگ ڈالتے ہیں then for the period جو period جس period کے آپ بنا رہے ہو وہ period ٹھیک ہے so for the period this scenario میں for the period ended December 31st 2012 ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہوتا ہے اس تیبلر فارم دوسرا ہوتا ہے اس سکیلیٹن فارم جو کہ یوزیلی استعمال کیا جاتا ہے جب بری بری جو کمپنی کی فائننشل ریپورٹس، ریپورٹس آتی ہیں ان میں آپ جو اگر آپ کوئی بھی فائننشل سٹیٹ میں ڈاؤن لڈ کر دیکھو گئے تو اس میں آپ کو سکیلیٹن فارم میں ملے گا ٹیبلر فارم میں نہیں ملے گا یعنی کہ پہلے ایسٹس ہوں گے اس طرح پورے ایسٹس ہوں گے اور پھر یہاں پہ آپ کی لیابیلٹیس اور ایکیوٹیس آئیں گی لیکن کیونکہ ہم یہاں پہ ایک 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 پرپس کیلئے بنا رہے ہیں تو ہم جو اس کو ٹیبلر فارم میں بنا سکتے ہیں تاکہ اس سے جو آسان ہی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایسٹس آتے ہیں تمام ایسٹس آنے کے جو بھی احساسی ہوتے ہیں بزنس کے اب وہ تمام یہاں پہ لیچ ڈاؤن کرتے ہو ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ آپ کی پہلے لیابیلٹیس اور دن یو رائٹ یور کیپیٹل ٹھیک ہے اور کیپیٹل میں آپ اپنا پروفیٹ اور یا لاؤس جو ہے وہ ڈسکلوز کر دیتے ہو ٹھیک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ایسٹس پورشن سے سٹارٹ کرتے ہیں تو چلے ہم دونتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے ایسٹس ہیں تو ہمارے پاس کیش ہے فیفٹین تھاؤزن کا دن وی ایف اکاونٹ رسیبل 10 تھاؤزن کے مرچنائز بیگیننگ نہیں آتی کیونکہ بیگیننگ جو ہے ہم آلڈیڈی اس کو انکم سٹیٹمنٹ میں یوٹیلائز کر چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیگیننگ انویٹری یعنی کی وہ انویٹری ہوتی ہے تو آپ کی طور پر کہ میں اس سال میں اس انویٹری کو سول کر دوں گا ٹھیک ہے بیگیننگ انویٹری آپ یہ نہیں لکھو گا آپ لکھو گی یہاں پہ آپ کے پاس جو بچ گئی ہے سال کے اینڈنگ انویٹری 3 ہے تو اینڈنگ انویٹری آپ کی یہاں پہ آپ کو ایجسمنٹ میں ملے گی جو کہ ہے آپ کی اینڈنگ انویٹری مرچنائز انویٹری 3,000 ٹھیک ہے then you have prepaid shop rent ٹھیک ہے then you have sales equipment یعنی اس equipment جو کہ سیلز کرنے میں آپ کو حق دیتے ہیں ٹھیک ہے پچیزز ہیں آپ کے باس office supplies یہ ایکسپنس ہے ٹھیک ہے یہ نہیں آئے گا and then you have these assets ٹھیک ہے یہ assets ہیں اور اس assets کی آپ یہاں پہ ایجسمنٹ میں دیکھیں انٹری پاس کرنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم cash لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہے current assets آتا ہے ٹھیک ہے اب اس assets کو list down کرنے کی کیا طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے assets کو list down اس طرح سے کرتے ہیں جو asset سب سے زیادہ liquid ہوتا ہے یعنی کہ ایک asset liquidity کیا ہوتی ہے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ what is liquidity ٹھیک ہے ٹھیک ہے liquidity میں نے یہ spelling سہی نہیں لکھی ہے مجھے پتا ہے ٹھیک ہے تو this is the basically the spelling ٹھیک ہے L-I-Q-U-I-D-I-T-U-I liquidity ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک asset کتنی جھلتی ہے کتنی آسانی سے دوسرے asset میں کرنے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہم ایک asset کی بات کر لیں جیسے ایک car رہتی ہے اب یہ car کتنی جلدی cash میں کنوڑ ہو جائے گی یا car کتنی جلدی جائے اس سے جو دوسرے asset exchange کا ڈالو گے ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ asset liquidity ہے یعنی کہ یہ asset جلدی کنوڑ ہو جائے گا دوسرے asset میں ٹھیک ہے تو cash is highly liquid asset تو cash ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں then ہمارے پاس جو دوسرے liquid asset ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے account receivals ٹھیک ہے جو second highest liquidity رکھتا ہے ٹھیک ہے تو cash ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر 15,000 کا اچھا اس کو record کس طرح کرو گئے سب سے پہلے آپ current assets لکھو گئے یعنی کہ یہ وہ assets ہوتے ہیں جو کہ within one year کے اندر آپ کے change ہو جائے یا جو اس کو sell کر لو یا تو پھر وہ car note ہو جائے دوسرے assets میں ٹھیک ہے اور پھر آپ کے پاس آتے ہیں non current asset یہ وہ asset ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ایک سال سے زیادہ عرصے تک چلتے ہیں ٹھیک ہے ان کا اب non current asset بولتے ہو ٹھیک ہے جیسے machine lease ہو گئی building ہو گئی یہ تمام جو assets ہوتے ہیں ان کو ہم non current assets بولتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ current assets میں آپ کے پاس سب سے پہلے cash آئے گا ٹھیک ہے تو cash ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ تو ہم نے cash لکھ لیا 15,000 کا now let's write our account receivals تو account receivals ہمارے پاس 10,000 کے لیکن یہاں پہ آپ کے پاس allowance for bad debt was increased by 300 روپیس ٹھیک ہے تو allowance for bad debts جو آپ account receivals میں سے minus کر لیتے ہیں ٹھیک ہے allowance for bad debts کیا ہوتا ہے یہ یہ ہوتا ہے bad debts bad debts which are doubtful debts یعنی جن کی جو recovered یہ ان میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ ہوگی یا نہیں ہوگی ٹھیک ہے جیسے for example آپ نے کسی کو کسی کو sales کی ٹھیک آپ نے کسی کو سامان بھیجا اس نے بولا کہ میں آپ کو پیسے بات میں دوں گا ٹھیک لیکن آپ کو پتا چلا نائنٹی ڈیس ہو گئے انہوں نے مجھے پیسے ابھی تک نہیں دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیٹ ان کا یہ ڈیٹ یا یہ آلی پیسے recovered نہ ہو تو ٹھیک ہے پھر اس چیز کے لیے آپ ایک ڈاؤٹ بنا دو گے جس کو آپ کو گے یہ جو میرا bad debt ہے ٹھیک ہے یعنی allowance for bad debts کے اندر آپ پیسے ڈال دو گے اور پھر اس میں وہ آپ کی جو account receivals میں سے reduce ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم پاس جو bad debt ہے bad debt سے وہ 300 کا ہے ٹھیک ہے تو 300 اس میں سے minus کر کے پھر یہاں پہ آپ اپنی ڈاکم لکھو گے ٹھیک ہے اپنا amount لکھو گے تو یہ کتنے ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے 9,000 9,700 ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہم نے ایک چیز نہیں دیکھی اس میں لکھاؤ کہ allowance for bad debt was increased by 300 یعنی کہ یہ increased by 300 کتنا تھا پہلے وہ یہاں پہ لکھاؤ ہے allowance for bad debt 500 یعنی کہ 500 تھا 300 سے مزید increase تو total ہوں کی کتنا ہو گیا 800 ہو گیا ٹھیک ہے تو اب ہم 800 سے score last کریں گے تو یہاں پہ ہم 800 لکھ لیں گے اور یہاں ہو جاگا 9,200 ٹھیک ہے not 700 this will be 9,200 ٹھیک ہے اب ہماری next asset دیکھتے ہیں کہ next asset کونس ہے ہمارے پاس next asset ہے آپ کے پاس prepaid shop rent یا سب سے پہلے یہ یہ لکھ لیتا ہے مرچنائز ending لکھ لیتا ہے مرچنائز inventory ending کتنی ہے آپ کے پاس یہاں پہ ہوگی یہ مرچنائز inventory ending 3,000 ٹھیک ہے ending inventory لکھ لیتا ہے مرچنائز inventory اور آپ نے 4 مہینے کی payment پہلے مہینے ہی کر لیتا ہے یعنی advance ساری payment تو جو advance payment آپ کا prepaid اور آپ کا asset کیونکہ یہ آپ کو فیچر میں آگے جا کے benefit کرے گا asset کی definition یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کو فیچر میں جا کے benefit کرے گا اور liabilities کو ہم کہتے ہیں future sacrifice or claims of others in our business دوسرے لوگوں کی claims ہماری business ہم لیابیلیٹی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور expense کیا ہوتا ہے expenses are outflow اور revenues are inflow ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس prepaid shop rent was one thousand ٹھیک ہے یعنی کہ one thousand کا prepaid rent بچ گیا پہلے تا آپ کے پاس four thousand rent ٹھیک ہے four thousand rent آپ کے پاس تھا پہلے اب دیکھو یہ جو balances ہوتے ہیں یہ کچھ پچھلے مہینے کے data ہوتا ہے یعنی کہ january کا ہو گیا مارچ کا ہو گیا یا ماہ کا ہو گیا اس مہینے کا data پچھلے مہینے کا data ہوتا ہے اس سال کے اندر ہی اور یہ سال کے end دسمبر کے مہینے کا data ہوتا ہے یعنی کہ یہ data ہوتا ہے یہ بالکل end dollar data ہوتا ہے اور یہ شروع والے data ہوتا ہے شروعات میں کی لکھا ہوا ہے prepaid shop rent آپ کے پاس four thousand یعنی کہ prepaid rent آپ کے پاس four thousand تھا لیکن آپ کے پاس اتنا بچ گیا one thousand بچ گیا اپنے چار مہینے کو دیا ہو اور آپ صرف ایک مہینے بچ گیا تو ایک مہینے کا rent بچ گیا تو آپ کا asset ختم ہو گیا asset convert ہو گیا prepaid rent expense ہو گیا i mean rent expense ہو گیا وہ convert ہو گیا کیونکہ آپ نے جس پی ریٹ کیلئے پیسے دیا ہوئے پیسے دیا ہوئے آپ کے پاس ایک مہینے کا آپ کا asset بچ گیا یعنی اس سے one thousand کا آپ کا prepaid rent بچ گیا تو آپ prepaid rent صرف one thousand کا یہاں پر record کرو گے تو یہ ہم نے record کر لیا یہاں پر prepaid rent one thousand اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو next assets کون سے ہیں current assets تو آپ کے پاس next assets آپ کے پاس sales equipment وہ non current asset ہے ایک سال سے لمبے عرصے تک چلتی ہیں پرچیز آپ کے twenty thousand کے ہیں لیکن پرچیز جو آپ کا income statement item ہے پرچیز 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 تو ہم یہاں پر record نہیں کریں گے اور پھر آپ کے پاس ہیں یہاں پر کے پاس کچھ بھی نہیں بچا آپ adjustment میں دیتے ہیں کہ یہاں پر تو نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ افیس سپلائز جو آپ کے پاس بچ گئی ہیں یہاں پہ لکھا ہے افیس سپلائز ایکسپنس دیکھو افیس سپلائز اپی پاس افیس سپلائز ایساً ایساً بچ گئی ہیں آپ کے پاس ایساً افیس سپلائز ایساں ایساً اس میں کنٹ نہیں ہوا تو چونکہ وہ asset ہے اور non-current asset ہے کیونکہ کبھی وہ کنٹ ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے بھی دینا یہ expense میں تو آپ اس کو جو ہے وہ non-current asset declare کرو گے اور اس کو non-current asset کی sorry current asset میں لکھو گے not non-current یہ میری زبان سے لپ گئی تو اس کو ہمیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں office supplies ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو office supplies current asset ہے میں نے گلتی سے جو اس کو non-current بول دیا ٹھیک ہے موس ان کے لیے میں دیکھو تو اب ہمارے پاس almost i guess ساری جو ہم نے یہاں پر assets record کر لی ہے اب ہمارے پاس کوئی بھی current asset نہیں بچاتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں ہماری non-current asset پہ تو سب سے پہلے ہم heading ڈال دیتے ہیں یہاں پہ non-current assets کی تو یہ heading آگئی non-current asset کے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں پاس کون سے non-current assets ہیں ٹھیک ہے تو assets آپ کو ہمیشہ balance debit balance میں ہونے گے کیونکہ asset asset آپ کو پتا ہے کہ جب بھی بھرچیں تو وہ debit ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے یہ trial balance ہے یہ trial balance آپ کو given ہو ہے اس میں آپ کے پاس credit balances بھی ہیں یعنی اس میں ہر وہ accounting item ہے جو کہ جو بھرتا تو وہ credit ہوتا ہے ٹھیک ہے اور debit balances میں ہر وہ accounting item ہے جو کہ بھرتا تو وہ debit ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو ملیں گی آپ کی fixed assets یا آپ کے non-current assets ٹھیک ہے تو non-current asset آپ کے پاس کونس ہے یہ sales equipment sales equipment ہے کتنے کے 10,000 کے ٹھیک ہے اب آپ دیکھو گی کوئی depreciation تو نہیں ہے یہاں پر کیونکہ اس کو پھر آپ کو depreciate بھی کرنا ہوگا تو یہاں پہ لکھو گی depreciation on sales equipment was 1,500 ٹھیک ہے تو آپ اس کو depreciate کر کے پھر لکھو گئے یہ یہ allowance of depreciation آپ کو الڈی given ہے depreciation کیا ہوتا ہے depreciation بسیل ہی asset کی پرانودگی کو گیتا ہے asset جو آپ خریدتے ہو تو وہ پرانا ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے اب کونسی چیزیں depreciate نہیں ہو سکتی land ٹھیک ہے land depreciate نہیں ہو سکتا ہے کہ land ارت جو کافی سالوں سے پڑھانی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کا depreciate calculate کری نہیں سکتے ہو پلیس آپ اس کو dispose نہیں کر سکتے ہو آپ جو یہ جو دوسرے assets ہوتے ہیں جیسے machine وگر آئے ان کو آپ dispose کر سکتے ہو آپ جو ان کو scrap میں بیج سکتے ہو land کو تو نہیں کر سکتے ہو dispose لینڈ کا depreciation اس لئے نہیں نکلتا آتی ہے تو اب ہم اس کو لیکھ لکھتے ہیں اس کا depreciation بھی اس میں سے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس سیلس ایکیپمنٹ تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے allowance for depreciation ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ کتنے کا بچ گیا یہ آپ کے پاس آہ 9000 ہو گئے اور یہ 8500 ہو گئے ٹھیک ہے اگر آپ اس میں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سے منس کر 1500 تو آپ کے پاس بچے گا 8500 ٹھیک ہے اب یہاں تک آپ کے assets کا part ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو جو وہ total کر لیتے ہیں اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہماری total assets ٹھیک ہے جس میں current اور non current دونوں شمال ہوں گے ٹھیک ہے اور non current asset کا fixed assets بھی یہ fixed ہوتے ہیں ایک سال کے لیے ٹھیک ہے تو let me just get my calculator ٹھیک ہے یہ آگیا calculator اور اب ہم سے پورا calculate کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس 1500 آہ آہ 9200 آہ 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 ہو گیا ٹوٹل 37,208 تو اب ہم اسے لکھ لیتے ہیں ہمارے ٹوٹل assets میں ٹھیک ہے ٹوٹل assets میں کتنے ہو گیا ہمارے 37,200 ٹھیک ہے تو let me just write it here 37,200 اب ہم آ جاتے ہیں ہماری liabilities اور capital کے اوپر ٹھیک ہے اب liabilities اور capital آپ کو ملے گا credit side پہ ٹھیک ہے کیونکہ liabilities جب بھی بڑھتی ہے تو وہ credit کی جاتے ہیں اور capital بھی جب بھی بڑھتی ہے تو وہ credit کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس liabilities کون کونسی ہیں اور سپید ہے آپ کے پاس ہے accounts payable ٹھیک ہے accounts payable ٹھیک ہے 4,000 accounts payable کے رگارڈن کو یہاں پہ entry نہیں ہے تو ہم سوئے اس کو لیٹھ لیں گے ٹھیک ہے accounts payable ٹھیک ہے تو یہ آگے آپ کا accounts payable liabilities میں بھی دو طرح کی liabilities ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے آپ کی current liabilities اور دوسری ہوتی ہے آپ کی non current liabilities ٹھیک ہے اس کا بھی similar یہ concept ہوتا ہے جو کہ آپ کا non current اور current assets کا ہوتا ہے کہ current liabilities یہ ہے وہ ایک سال تک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس پہ usually interest charge نہیں ہوتا اور جو non current liabilities ہوتی ہے وہ long term liabilities ہوتی ہے جو کہ ایک سال سے لمبے عرصے تک چلیں ٹھیک ہے یعنی کہ ان کی جو expired ہوتا ہے وہ ایک سال سے یا maturity ہوتا ہے وہ ایک سال سے زیادہ کی ہو ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے اسی بندی سے loan لیا اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو 5 years کے بعد ریٹن کروں مدل پہ اسے آپ کو ریٹن کروں گا with interest ٹھیک ہے تو وہ آپ کی جو liability ہوگی وہ آپ کی non current liability ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر عمر کے پاس جو non current liability i think کوئی بھی نہیں ہے تو ہم یہاں پہ separate 2 headings نہیں بنائیں گے current اور non current liabilities کی ویسے عمومن آپ کو بنانا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم پاس دوسری liability کوئنسی ہے ایک تو ہم نے یہاں پہ accounts ریکارڈ کر لی دوسری ہے آپ کے پاس یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے تو اب آپ چلے جائیں گے آپ کی adjustments میں ٹھیک ہے تو adjustment میں آپ کے پاس ہے یہ outstanding salary سے کتنی 3,000 کی رئی ہے outstanding salary کا مطلب ہوتا ہے salaries payable یا اسی salary جو آپ کو اس مہینے میں کر رہی ہیں لیکن آپ کو جو یا ان کی payment ہے وہ آپ کو next مہینے میں کرنی ہے کوئی آگے کیا فیچر ڈیٹ میں کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو salaries ہوتی ہیں وہ آپ کی payables ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کو pay کرنی ہوتی ہے لیکن اب بھی نہیں کرنی کوئی فیچر ڈیٹ میں کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی liability کیونکہ obviously یہ کسی اور بندگا claim ہے ٹھیک ہے آپ کی business پہ تو اب ہم اس کو salaries payable کر کے لکھ لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ یہ بھی record کر لی اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس next liability کونسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو let's find out what's our next liability تو آپ کے پاس next liability commission earned ٹھیک ہے یہ وہ commission ہوتا ہے جو آپ کو مل تو گیا ہوتا ہے لیکن ابھی تک earned نہیں کیا ہوتا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے against آپ نے ابھی تک services provide نہیں کی ہوتی ہے let's suppose کہ اگر میں نے آپ کو یہ میں نے income statement بھی explain کیا تھا let's suppose کہ آپ کو کوئی بندہ آکے پیسے دے دیتا ہے اور آپ اس کو ابھی تک services نہیں دے پاتے ہو یا نہیں مطلب آپ نے نہیں دیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسے تو آپ کے پاس آگئے لیکن ان پیسوں کو آپ revenue declared نہیں کر کیا کیونکہ یہ پیسے کی against آپ نے services ابھی تک provide نہیں کی services ابھی بھی payable ہیں آپ کو جا کے ان کو service provide کرنی ہے ٹھیک ہے جب آپ service provide کر لوگے تب آپ کو کہیں کہ یہ پیسے مجھے advance ملے تھے یہ اب میرے ہو گئے ٹھیک ہے ابھی تک آپ کے نہیں ہو گئے ٹھیک ہے تو جس کے لئے سے earn earned جو ہوتے ہیں آپ کی وہ liabilities ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس earn earned commission ہے which is 1000 روپیس ٹھیک ہے تو ہم نے اسے بھی record کر لیا ہے یہاں پہ earn earned commission 1000 تو ہماری جو liabilities ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی liabilities یہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آج جاتے ہیں ہماری capital پہ capital بھی آپ کو یہاں پہ ملے گا capital کتنا ہے سید سید کا capital ہے 30,000 کا ٹھیک ہے اب capital کے اندر آپ اگر آپ کو profit ہوئے تو آپ profit add up کر دیتے ہو اگر آپ کو loss ہوئے تو آپ کو آپ اس loss کو اس capital میں سے compensate کر دیتے ہو یا نکال دیتے ہو یا less کر دیتے ہو ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر اس بزنس میں یا اس بزنس آنر نے کوئی personal use کے لئے drawings کی ہیں یا پیسے بھی ڈراؤ کی ہیں تو وہ پیسے بھی آپ capital میں سے نکالتے ہیں ٹھیک ہے اب ڈرائنگ سے counter capital اکاونٹ ہوتا ہے جو کہ capital کو گھٹاتا ہے اور جس کے لئے سے یہ less ہو جاتا ہے capital میں سے ٹھیک ہے تو سید capital کتنا ہے سید کا capital ہے سید کا capital ہے اچھا آپ جو یہاں پہ heading ڈال کے کیجئے گا equity کی ٹھیک ہے equity ٹھیک ہے اور یہاں پہ liabilities کی heading ڈال لیتے ہیں liabilities ٹھیک ہے سو سید کا capital کتنا ہے 30,000 ٹھیک ہے اس میں سے ہم کریں گے less اگر سید نے drawings کی ہوں گی تو let's find out whether he has withdrawn some money or not ٹھیک ہے تو سید نے drawings اب کی ہمیشہ ملے گی آپ کو ڈیویٹ سید پہ ٹھیک ہے تو drawings یہاں پہ نہیں ہیں ٹھیک ہے drawings نہیں انہوں نے کوئی بھی drawings نہیں کی تو simple جو اس میں سے realize کرتا ہے آپ کا loss ٹھیک ہے جو آپ کو نیٹ لوس آیا تھا ٹھیک ہے نیٹ لوس آیا تھا ٹھیک ہے تو یہ لوس آیا تھا آپ کا 800 یہاں پہ نیٹ لوس آیا ٹھیک ہے 800 یہاں پہ ہم نیگریف میں لکھیں گے یعنی کہ منس میں لکھیں گے اب اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہیں لکھنے کو تو آپ چوئیس کو سم کر لوگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے پسÓ پلس کپٹل کتنا آیا آپ کا اس سے سم کرنے کیا تو آپ کے پاس آج آگا ٹھیک ہے تو چلیں یہ calculator نکالتے ہیں اور اس سے سم کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس سم کرتے ہیں 4,000 then you have plusä 3000 then you have 1,000 و اس کے پاس پلس 30,000 as your capital ٹھیک ہے تو یہ آگیا 4 3 1 plus 30 minus 0.8 ٹھیک ہے یعنی 800 تو یہ آپ کے آگیا exact same جتنا آپ کا total asset آیا تو اس کامل لبی کی کوشن ہم نے صحیح کیا ٹھیک ہے تو یہ 37200 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم total abilities plus capital لکھیں گے 37200 ہے ٹھیک ہے تو this is it thank you very much for watching this video and have a great day and Allah Hafiz ٹھیک ہے